سیل کاوستنگ کی ای بوک اب سرف 20 روپے کی ہے 250 روکیز کی ہے یہ ٹاول کی ای بوک ہے یہ فیبرک اور بیٹنگ کی ای بوک ہے اس کے اندر سب کچھ سکھایا ہے پائل کیا ہے ویفت کیا ہے گراؤنڈ کیا ہے پروسنگ کیا ہے ڈائنگ پرنٹنگ اسی طرح فیبرک اور بیٹنگ کے اندر وائک کیا ہے ویفت کیا ہے اینڈس پیگز ایکسپورٹ شپٹمنٹ سارا کچھ سکھایا گیا ہے سکتے ہو ریٹیو ٹوٹریوز بھی ہے اور دونوں کے اندر ویڈیو ٹوٹریوز بھی ہے کہ اگر آپ کنا سمجھا ہے تو اس کے اندر دس بارے چاپٹرز ہیں اس کے اندر دس بارے چاپٹرز ہیں سب کی ویڈیو ٹوٹریوز کی موجود ہیں تو گئیس دھائیس اور روپے کی ہے چو سفٹی روپیز کی ہے ہوجی سب خوش ہیں خیلیت سے ہیں چھٹھاک ہیں آج کا ٹوپک جو ہے ہمارا بڑا زبردست اور اہم ٹوپک ہے یہ ویونگ کی پر پیک کاسٹ بہت مشکل کونسپٹ ہوتا ہے یوشولی میں ریکمنٹ کرتا ہوں کہ کسی کو اگر ایکچول سیکھ رہی ہے تو کسی کاسٹ اکاؤنٹنٹ کے ساتھ وہ جو اے سی سی اے کرتے ہیں یا سی اے کے ساتھ یا کسی ایم بی اے فائنانس کے ساتھ بیٹھیں جو ٹیکسٹائل بل میں کام کرتا ہے وہ بتائے گا صحیح آپ کو لیکن میں جو آپ کو بتاتا ہوں وہ بسیکلی کونسپچول ہوتی ہے ریزلٹ ہم دونوں کا سیم ہوگا یا آپ ایک سی اے سے پوچھیں یا ہم دونوں کا ریزلٹ بلکل ایک جیسا ہوگا وہ نہیں ہے تا پیرمیڈ ایجپٹ میں اندر ہوتے ہیں ادھر سے چڑھو یا ادھر سے پڑھو پہنچو گئے ایک ہی جگہ تو میرا ریزلٹ ایک ہی ہوگا لیکن میرا کانسپٹ بلکل ڈیفرنٹ ہوتا ہے خیر اب یہ ہم چلکے اچھے ایک کام تو کرو یار ذرا میرے چینل کو سبسکرائب تو کرو ایک لاکھ سبسکرائبر ہو جائیں گے تو مجھے وہ ملی گی مجھے شیلڈ ہوتی ہے سلور پاکستان کا پہلا چینل ہوگا ٹیکسٹائل کا جس کو یہ شیلڈ ملے گی ٹیکسٹائل کا چینل ویسے تو ہیں اور بہت سے لوگوں کو تو فٹا فٹ سبسکرائب کر لو دوسری بات میری ای بوکس دیکھی ہیں کھیاز عبدس اہا ایک دم بہترین کنچہ پیس ایک دم دیکھو تو جائے کہ اس میں ویڈیوز ہیں اس کے اندر کتے چپٹرز ہیں ویوینگ ڈائنگ پرنٹنگ یہ وہ ایسے چیز نہیں سمجھا لکھا ہوا ہے نہیں سمجھا رہا کلک کرو ویڈیو ہے ویڈیو پاپ اپ ہو جائے گی ویڈیوز میں دیکھو آہ آسم بنائی ہے اچھا اس کے علاوہ میری ایکسپورٹ کی کنسلٹینسیز ہوتی ہیں دوسری کنسلٹینسیز ہوتی ہیں ایسے ہی ادھر ادھر لڑک رہا ہوتا ہوں تو اس سے بہتر ہے کہ میں کنسلٹینسی کرلوں فجر کے ناماز کے بعد اگر پونے گھنٹے کی میری کسی کنسلٹینسی چاہیے تو اس کے صرف ایک ہزار پی چارجز ہیں وہ بھی آپ لے سکتے ہو ٹھیک ہے نا اور میرے ایکسپورٹ کے کسٹرمرزیں وہ لے سکتے ہو آجا کابی ساری مارکٹنگ ہو گئی ہوگی اور آپ لوگوں کو بھی آپ لوگوں کو بھی گئی ہوگی کہ یہ بات شروع نہیں کر رہا آپ نے مارکٹنگ کر رہا ہے یار سبسکرائب کر لو فٹہ فٹ پہلے یہ بات دوں باتیں پھر ہم آگے چلتے ہیں اوکے گئیز اب ہم سٹارٹ کریں اپنا پرپک کسٹ کیا ہے پرپک کسٹ دیکھو ایک بات کو سمجھو پہلے آپ کونسپچول کلکولیشنز بتاؤں گا لیکن تین چار منٹ کے بعد پہلے کونسپٹ کو سمجھو پرپک کسٹ میں کیوں ہم پک کے اوپر ساری کسٹ دال دیتے ہیں دیکھو ویسے تو پرپک کسٹ کا مطلب کیا ہوا کہ جو ہماری پک چلتی ہے ویفٹ کے اندر دیکھو ہم موف کرتی ہے یہ اتنی سپیڈ سے موف کرتی ہے اس موفمنٹ کے اوپر موفمنٹ کے اوپر ہم اپنی کسٹ کو ڈسٹریبیوٹ کرتے ہیں سوال بات ہوتا ہے اس پہ کیوں کرتے ہیں وارپنگ پہ کر سکتے ہیں بیم پہ کر سکتے ہیں اس کے اوپر کیوں کرتے ہیں کیونکہ یہ موفیبل چیز ہے جو نظر آ رہی ہے آپ کو جیسے میں آپ کو مثال دیتا ہوں پنکھا ہوتا ہے پنکھوں کے جو فینز ہوتے ہیں جب وہ گھومتے ہیں ہم پنکھا آن کرتے ہیں جب وہ گھومتے ہیں تو ہم کیا کہہ رہے ہیں پنکھا چل رہا ہے یہی کہتا ہے نا یہ فین کے پت یہ نکال لو فینز کے جو فین لگے ہوتے نکال لو اب وہ جو بیچ کا روٹر ہے سرے وہ گھوم رہا ہو چل تو ابھی بھی رہا ہے لیکن ہم نہیں کہیں گے پنکھا چل رہا ہے ہم تو کہیں گے ٹائمز آیا ہو رہا ہے کیا خیال ہے ٹھیک ہے نا جبکہ موٹر تب بھی چل رہی ہوتی ہے تو ہم اپنی کوسٹ کو ویونگ کے جو پر پک ایک پک لے کے جاتی ہے ویفٹ میں ایک پک اس کی اوپر ڈسٹریبیور کرتے ہیں this is called پر پک کاؤٹ اب آؤ درہ کانسپٹ کی اوپر میں تاکہ آپ کو کلکولیشنز بتاؤں اور نا کلکولیشنز نہیں بتاؤں گا تو پھر آپ کا دل وہ ہوگا کہ یہ تو بھولے چلے سبسکرائب نہیں کیا ابھی تک نہیں کہا چل ابھی تک پٹا پٹ پٹا پٹ بابو پٹا پٹ اری یار مجھے ایک لاکھ سبسکرائیبر چاہیے نا آسان طریقہ بتا رہا ہوں میں نے کلکولیشنز بنائی لیکن آپ کو سمجھانے کے لئے بتا رہا ہوں فرس کرو ایک لوم ہے ایرجٹ لوم اچھی والی ٹیوچا کی ٹھیک ہے نا ایک سو بتیس انچ کا سائز ہے اس کا اس میں ایک سو اٹھائیس انچ تک کا آپ کپڑا بنا سکتے ہو دو انچ اور دو انچ سائٹ سے چھوڑنا پڑتا ہے اور ایک سو اٹھائیس انچ کا کپڑا بن سکتا ہے خیال یہ تو میں نے آپ کے ایک ایڈڈ بات بتائی ہے ایک سو بتیس انچ کی لوم ہے ایک سو بتیس انچ کی اگر ایک لوم ہے تو ہمیں ایک اندازہ لگا بیسے اس کا ایک پورا فرمولا ہے ریولیشن پر نیٹ آر پی ایم سے نکالتے ہیں میں آپ کو سمجھ لے کے جارہا کیونکہ وہ کیلکولیشنز ہیں میں آپ کو کانسپٹ پلے جارہا ہوں فرس کرو ایک آٹھ گھنٹے کی شفٹ جو آٹھ گھنٹے کی مزدور کی شفٹ ہوتی نا کام کرنے کی اس میں فرس کرو تو وہ تین سو میٹر کپڑا نکالتی ہے کتنا تین سو میٹر کپڑا نکالتی ہے تو چوبیس گھنٹے میں کتنا نکالے گی نو سو میٹر نکالے گی ٹھیک ہے لیکن بھائی ایک بات بتاؤ ذرا بھو اور سو سوچو کہ کیا چوبیس گھنٹے کنڈیرنس چلے گی وائلنگ نہیں ہوئی اس کی روکہ نہیں جائے گا یا پورے سال چلے گی اور کیا آپ کے پاس ایسا آرڈر ہوگا جو کنڈیرنس چلے گا اتنا آسان تو نہیں ہوتا لوم رکتی ہے بھیم چینج ہوتی ہے کبھی کبھی خالی ہوتا ہے چھوٹیوں کے دن ہوتے ہیں تو لیس ازیوم کہ 75% کپیسٹی پہ چلتی ہے یعنی 75 یعنی فرس کرو ایک مثال سمجھانے کے لیے دی رہو چوبیس گھنٹے کا اگر دن ہے تو اس میں صرف 75% آف دے لوم چلے گی باقی 25% نہیں چلے گی ایک ایمیجنری بتا رہا ہوں لیکن اس میں سال کی چھوٹیاں بھی شامل ہیں سب کچھ شامل ہے تو ہم 75% کپیسٹی لیں تو 900 کا 75% نگلیں تو 675 میٹرز پر ڈے یہ آپ کی پروڈکشن ہوگی میرا خیال آپ کو یہاں تک تو بات سمجھا گئی ہوگی اب ایک چیز کو سمجھو 675 میٹرز پر ڈے کو میں تیس دن سے ملٹیپلائے کر دیتا ہوں ایبریج مہینہ لے لو تیس دن کا بیس دار میٹر نکل آئیں گے یہاں تک ہو گئی کہانی اب آگے چل رہے ہیں بڑے بزیر کہانی آ رہی ہے اس کے بعد کہانی آتی ہے کہ فرس کو سو لوم ہے بھئیہ جو آپ کی ویوینگ میلے اس میں سو لومیں ہیں تو اس کو سو سے ملٹیپلائے کر دیں گے تو سو کا مطلب وہ تقریباً بیس لاکھ میٹر ایکچولی بیس لاکھ پچیس دار میٹر ہے تو بیس لاکھ میٹر کپڑا آپ ایک مہینے میں پروڈیوز کرو گے لیکن جب ہم کاؤسٹنگ کرتے ہیں تو یاد اکنا انچوں میں کرتے ہیں یہ جو جیسے کنسٹرکشن آتی ہے ایک مثال دیں گے آپ کو چالیس چالیس سو اسی تو سو اسی کا کیا مطلب وہا کہ جو اسی پکس ہیں وہ ایک انچ میں ہیں ایک انچ میں تو ہم ایک انچ کی کاؤسٹنگ ایچولی کر رہے ہوتے ہیں تو ہم کیا کریں گے اس کو ملٹیپلائے کر دیں گے 39.37 سے تو کتنے انچ ہو گئے تقریباً آٹھ کروڑ انچ ایک مہینے میں نکلتے ہیں ایک زیکش پیگر ہے سیون نائن سیون ٹو فور سیون ٹی سات کروڑ نووے لاکھ لیکن ہم آٹھ کروڑ رزیوم کرتے ہیں آٹھ کروڑ انچ ایک مہینے میں ہماری پروڈکشن ہوگی اب میٹرو میں نہیں آ رہے ہیں اب ہم انچوں میں آ رہے ہیں اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے اچھا اس کے بعد ہم کیا کرتے ہیں اس کے بعد ہم کیا کرتے ہیں کہ فرس کرو آگر ہمارا ایک مہینے کا خرچہ جتنا بھی ہے لیبر ہے لیبر ہوتی نہیں ہوتی لیبر کو پیسہ دیتے ہو اور دس مسئلہ مسائل ہوتے ہیں بجلی پانی گیس وہ بیم بنانا اس پہ وارپنگ چڑھانا ریلز کرلز پہ مال چڑھانا اتارنا ویراؤج کا خرچہ جگہ کا رینٹ اور سب سے زیادہ تو تنخائیں ماسٹر کی تنخائیں چار چار پانچ پانچ لاتھ روپے ہوتی ہیں وہ اپنا گاڑیاں دی دی ہوتی ہیں ان کا پیٹرول یعنی سارے خرچے سارے خرچے فرس کرو let's assume پانچ کروڑوں پہ ہیں ایک مہینے کے تو اب میں پانچ کروڑ کو ڈیوائیڈ کر دوں گا آٹھ کروڑ کے انچوں سے تو جو میرے پاس فگر آئے گی وہ کتنی آتی ہے باسٹھ پیسہ یا تریسٹھ پیسہ پوائنٹ سکس ٹو یا پوائنٹ سکس ٹو سیون یعنی باسٹھ تریسٹھ پیسہ پر انچ پر پک نہیں ہے پر انچ ہے پر انچ ہے سیکھ ہے تو یہ یہ تو وہ ہوتی ہے جو ہم نہیں سنتے کوئی آپ نے بتا دیا یار ساٹھ پیسہ ہے پیسٹھ پیسہ ہے ستر پیسہ یہ آتی ہے لیکن ایک انچ میں کتنے دھاگے چلیں گے یہ کیسے پتہ چلے گا ایک انچ میں کیا مطلب ہے باسٹھ پیسہ اس کے لیے بھی ہے جو اس کے ساٹھ پکس چلیں گے یا سو پکس چلیں گے نہیں اس کے لیے ڈیفرنس ہو جاتا ہے ایک مثال دیتا ہوں آپ کو سمجھانے کے لیے کنسٹرکشنز لے رہتے ہیں چالیس چالیس سو ایسی چالیس سال ایک سو دس نوے تو اسی والے میں اسی پکس ہو گئے ایک انچ میں ایک سو دس نوے والے میں نوے پکس ہو گئے پچاس پچاس ایک سو بیس سو پچاس پچاس ایک سو تیس ایک سو دس اس میں سو ایک سو دس پکس ہو گئے ساٹھ ساٹھ ایک سو چالیس ایک سو بیس ساٹھ ساٹھ ایک سو پچاس ایک سو تیس یہ میری ایمیجنری کنسٹرکشنز ہیں مارکٹ میں پتا نہیں چلتی ہے نہیں چلتی ہے مجھے نہیں پتا تو یہ اب ان کی میں نے ایوریج لے لی یہ فرس پر چھے کنسٹرکشن چلتی ہیں یوشولی ایک مل کے اندر ایک مثال دے رہا ہوں اس کی ایوریلی تو ایک سو پانچ پکز بن گئی اب میں کیا کروں گا یہ جو میرا باسٹھ پیسہ ہے تریسٹھ پیسہ آیا ہے اس کو ایک سو پانچ سے ڈیوائیڈ کر دوں گا تو یہ پوائنٹ ڈبل ڈبل ڈیرو فائیو نائن سیون تھری ایک پک کی کسٹ آگئی اب فرس کرو ایک مثال دے رہا ہوں سمجھانے کے لیے کہ میں کنسٹرکشن بن رہا ہوں چالیس چالیس سو اسی تو پوائنٹ ڈبل ڈبل ڈیرو فائیو نائن سیون تھری کو اسی پک سے ملٹی بلایا کر دوں گا تو تقریباً اٹھالیس پیسہ آگئی کسٹ آگئی اور اگر فرس کرو پچاس پچاس ایک سو تیس ایک سو دس میں ایک سو دس پیسے کروں گا تو چھہ سٹھ پیسہ آ جائے گی اسی طرح ساٹھ ساٹھ ایک سو پچاس ایک سو تیس یعنی ایک سو تیس پک سے کروں گا تو سیمٹی ایٹ پیسہ آ جائے گی یہ وہ ہوتی ہے جو یاد رکھنا کسٹ ہے کسٹ ہے سبسکرائب کیا نہیں کیا ابھی کر ابھی کر ابھی یار اتنی ساری باتیں بول رہا ہوں اتنا تمہیں گیان بات رہا ہوں اتنا سارا مواد دے رہا ہوں سبسکرائب کیوں نہیں کرتے کرو سبسکرائب اور دوستوں میں شیئر کرو اچھا لیاد رکھنا کسٹ ہے وہ نہیں ہے پروفٹ نہیں ہے اسے پروفٹ ڈال دو اپنے جتنا بھی یہ ایک کونسپچول یہ وہ چیزیں جو آپ کو لوگ کہتے ہیں کہ تیس پیسہ پیتس پیسہ اسی پیسہ نوے پیسہ جو لوم کی کاؤسٹنگ ہوتی ہے یہ اس طرح سے اسی کی پاور لوم شٹل لیس ایر جیٹ لیس ریپئر وارٹر جیٹ سب پر اسی طرح ہوتا ہے فارمیولا چینج نہیں ہوتا یہ کیا ہے میرا ٹیکس ٹائل یوٹیوب چانل ہے کس کے لئے بنائے گیا آپ لوگوں کے لئے بنائے گیا اور آپ نے کیا کرنا ہے اس کو لائک کرنا ہے سبسکرائب کرنا ہے اور اس کو دوستوں میں مشہور کرنا ہے اوکے جی اپنا خاص خیال رکھیں میرا نام نمان احمد ہے سائنگ آئے